آج ہم سٹڈی کریں گے diseases caused by thread and flat worms کے بارے میں اور ہم بات کر لیتے ہیں پہلے اپنے title میں thread worms کے بارے میں تو جو thread worms ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں انہیں pin worms بھی کہا جاتا ہے یہ belong کرتے ہیں phylum anematoda سے جیسے کہ یہاں پر ہم نے اپنے سامنے لکھا ہے اب اگر ہم بات کر لیں ان worms کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کس طرح کے ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے white worms ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ رہتے کہاں پر ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والے جو white worms ہیں جنہیں کے pin worms بھی کہا جاتا ہے یہ رہتے ہیں large intestine میں اور ان کی وجہ سے جو infection ہوتا ہے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو disease ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے enterobiasis اور اسے pin worm infection بھی کہا جا سکتا ہے اب اگر ہم ساتھ میں بات کر لیں pin worm infection کے symptoms کی کہ ان کے کیا کیا symptoms ہیں یعنی کہ کیا علامات ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں جب pin worm infection ہوتا ہے تو جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ کہاں پر رہتے ہیں یہ رہتے ہیں large intestine میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے intense itching ہوتی ہے anal area میں یا پھر anis کے پاس جو ہے وہ شدید قسم کی خارش start ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو نیند ہے وہ بہت زیادہ disturb ہو جاتی ہے یعنی کہ جو sleep ہے وہ restless ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ anis جو area ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو anal area ہے وہاں پر بہت شدید قسم کی itching خارش start ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے discomfort کی feeling ہوگی اور جو نیند ہے وہ disturb ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم اور symptoms کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ pain ہوتا ہے rash ہوتے ہیں اور skin میں جو ہے وہ irritation ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو anal area ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو anis کا area ہے وہاں پر pin warm وہ نظر آتے ہیں یا پھر وہاں پر pin warm وہ موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو stool پاس کرتا ہے ایسا patient stool یعنی جسے feces جسے کے فاسد مادہ کہا جاتا ہے اس میں بھی pin warm موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم ایک اور علامت کی بات کریں ایک اور symptom کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو appetite ہے یعنی جو بھوک ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے تو اس لئے کیا کہا جاتا ہے کہ loss of appetite ہو جاتا ہے ان میں اب اگر ہم ساتھ میں pin warm کا جو life cycle ہے وہ دیکھ لیں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے diagram دیکھ رہے ہیں اور اس diagram میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ pin warm جو ہے وہ body کو infect کرے گا اور پھر کس طرح سے وہ intestine تک پہنچے گا تو جو pin warm ہے اس کا scientific name ہے اسے کہا جاتا ہے anterior bias vermicularis pin warm اب اگر ہم اس کے start کریں stage 1 سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو eggs ہیں وہ موجود ہوتے ہیں pre-anel fold میں اور ان eggs کے اندر موجود ہوتے ہیں larvae اور یہ جو larvae ہیں یہ mature ہوتے ہیں 4 to 6 months میں تو جو embryonated eggs ہوتے ہیں اگر وہ کوئی human ingest کر لے یعنی کہ اگر وہ کسی بھی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کسی food کے ذریعے سے یا پانی میں موجود اور وہ اس کی body میں enter ہو جائیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب یعنی کہ یہ embryonated eggs تھے یہ کہاں پر چلے گے یہ human کے اندر چلے گے انسان کے اندر چلے گے اب یہ larvae ہے وہ hatch کرتا ہے یعنی وہ egg سے باہر نکل آئے گا اور egg سے باہر نکل کر وہ آ جائے گا small intestine میں اور جو ان کا adult ہوتا ہے وہ large intestine کا ایک part جسے سیکم کہا جاتا ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو region ہے اور یہ جو ہمیں yellow کلر میں نظر آرہی ہے یہ large intestine اور یہاں پر اس کے جسی کم ہے اس کے لیومن میں موجود ہوتا ہے انٹیرو بائس وربل کیولائرس اسے کے پن وام کہا جاتا ہے اور ساتھ میں جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی کہ جو انل ایریا ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے بہت زیادہ خارش ہوتی ہے تو اس کی ریزن کی کیونکہ جو فی میل ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوکھیا ہے یہ میل ہے اور میل ہے میل جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا لنث میں شورٹ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو جو اس کی فی میل ہے وہ مائیگریٹ کرتی ہے پیریینل ریجن کے اوپر یہاں پر یہ جو ریجن ہے وہاں پر اور وہاں پر آکے وہ ایگ لے کرتی ہے اس ایریا میں بہت زیادہ ایچنگ بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس طرح سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے یعنی جو پن وارم انفیکشن ہے اسے بچنے کے لئے کیا کیا کرنا چاہیے تو جیسے کہ ہم نے لائف سیکل میں دیکھا تھا کہ جو ایگز ہیں وہ اورل ایریا سے انٹر ہو سکتے ہیں تو ہمیشہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہنٹ واش کرنے چاہیے یعنی ہاتھوں کو کھانا سوری ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے کیا ہونا چاہیے ہاتھوں کو دھونا چاہیے ناکنوں کو ریگولرلی ٹرم کرنا چاہیے جیسے کہ ہم نے منشن کیا ہے کہ جو نیلز ہیں ان کی ٹرم جو ہے وہ ریگولرلی ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہم نے اپنے ٹائٹل میں دیکھا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ فلیٹ ورم ان کی وجہ سے بھی ڈیزیز ہو سکتی ہیں تو اگر ہم فلیٹ ورم کی بات کریں فلیٹ ورم کرتے ہیں فائلم پلیٹی ہیلمنز جس میں پلیٹی کا مطلب ہے فلیٹ اور ہیلمنز کا مطلب ہوتا ہے ورم اس لئے انہیں فلیٹ ورم کہا جاتا ہے فلیٹ ورم میں بھی ہم بات کریں لیور فلو کی جس کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں لیور فلو جس کہ یہ کس آرگن کا پیرا سائٹ ہے لیور یعنی جگر کا اور اگر ہم اس کے سائنٹیفک نیم کی بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے فسکویلا ہپیٹی کا جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے لے آئے ہیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کن کن آرگنیزم کو انفیکٹ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیرا جس آرگنیزم سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے اس کا ہوسٹ تو اگر ہم دیکھیں کہ لیور فلوک کے ہوسٹ کون کون سے ہوتے ہیں تو زیادہ دیکھا گئے لیور فلوک کٹل شیپ اور ہیومن یعنی انسانوں میں بھی اور ان میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ زیادہ تر کون سے حصے کو کون سے آرگن کو انفیک کر رہا ہوتا ہے تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ لیور فلوک اس کا نام ہی اس لئے کیونکہ یہ انفیک کرتا ہے لیور کو اس کے علاوہ یہ انفیک کر سکتا ہے گول بلیڈر کو اور بائل ڈکٹ کو بھی اب ہم ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں اس کا لائف سائیکل اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ انفیک کرتا ہے ہیومن کو یا پھر جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کا ہوسٹ بھی ہو سکتی ہے کیتل بھی ہو سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہی اور پھر وہ کیا ہوتا ہے جب وہ ایگز جو ہیں واتر میں جاتے ہیں تو وہ ان ایمبریونیٹڈ سٹیج میں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہی کہ ایگز ہیچ کرتا ہے اور ہیچ کرنے کے بعد یہ کہاں پر آ جاتا ہے سوائل میں سوائل میں جب یہ آ جائے گا اس کے پلانٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیس کر لیتا ہے ہم کہیں گے انسسٹ ہو گیا ہے پلانٹ کے اوپر اب اگر وہ پلانٹ جس کے اوپر یہ انسسٹڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لاروی اگر یہ وہاں پر موجود ہے اس پلانٹ کو کوئی شیپ کیٹل یا ہیومن جو ہے وہ انسسٹ ہوا تھا یہ اب اگسسٹ ہو جائے گا یعنی کہ اپنے سسٹ میں سے باہر نکل آئے گا دیوڈینم جو کہ سمال انٹسٹائن کا ایک پارٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے فردر وہ مووو کر کے کہاں پر چلا جاتا ہے لیور میں جگر میں اور لیور کے لیے ورڈ اکسان پہنچاتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ڈیزیزز کوسٹ بائی تھریڈ اینڈ فلیٹ ورمز کے بارے میں